جیسے جیسے چنانوی شور بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے الگ الگ طبقوں پر پارٹیوں کا زور بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں ایک کٹیگری ہے یواؤں کی چنانوی سال میں پارٹیاں کسی بھی ورگ کو چھوڑ نہیں سکتی یواؤں کو تو بلکل بھی نہیں پارٹیوں کو پتا ہے کہ یواج اس کے ساتھ ستہ اس کے ہاتھ اور اسی سوچ کے ساتھ کانگریس نے یواؤں کو ساتھنے کے لیے رن نیتی تیار کی ہے پارٹی کا فوکس یواؤں متداتوں پر ہے اور انہیں لبھانے کے لیے پارٹی نے بڑی یوچنا پڑھائی ہے علاقی بی جے پی اس پر نشانہ ساتھ رہی ہے چھتیز گڑھ میں بڑھتے چنانوی شور کے ساتھ پارٹیاں رن نیتی بنانے میں جڑ گئی ہیں اور جب بات چنانو کی ہو تو یواؤں ووٹرز کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے یواؤں کو ساتھنے کے لیے کانگریس نے خاص پلان تیار کیا ہے رائپور میں نسی آئی پردیش کارکارینے کی بیٹھک ہوئی جس میں یواؤں متداتوں کو پارٹی سے جوڑنے کی یوجنا بنائے گئی پردیش کے ساڑھے پانچ لکھ سے زیادہ فرس ٹائم ووٹرز کو کیسے سادھا جائے اس کی کارگی یوجنا بنائے گئی بیٹھک میں سی ایم بھوپیش بگھیل موجود رہے نسی آئی پدادکاریوں کو ٹپس بھی دیے گئے اس بیٹھک کے بارے میں بتاتے ہوئے سی ایم نے کہا کہ چھاتر ہت میں جو فیصلے سرکار نے لیے ہیں انہیں چھاتروں کے بیچ پہنچانے اور نئے ووٹرز کو جوڑنے کے لیے کارکرم بنایا گیا بیٹھک میں سرکار نے جو فیصلے لیے ہیں چونہوی سال میں کانگریس کا یوماوں پر فوکس ہے اور اس کے لیے پارٹی تیاریوں میں جوڑ گئی ہے نسی آئی کے پردیش ادھیاکش نیرچ پانڈے نے بتایا کہ پارٹی نے بول 36 گڑھیا بول کارکرم لانچ کیا ہے جس کے تہت سبھی زلوں میں پروکتہ نیوکت کیے جائیں گے جو سرکار کی یوجناوں کو جن جن تک لے جائیں گے اس کے علاوہ نسی آئی مائی پرسٹ ووٹ فور بھوپیش بگھیل نام سے ایک ابھیان بھی چلائے گی ہمارا ادیس چار مہینے باد ہونے والے ویدھان سبا چناؤں کو لے کر فوکس ہے ساڑھے پانچ لاکھ سے زیادہ جو فرس ٹائم ووٹر ہیں ان کو کس پرکار سے جو سرکار کی یوجناوں سے لگاتار لابہامیت ہو رہے ہیں اور ماننی بھوپیش بھگیل جی کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو لے کر ہے کینے سیوائی ایک مادہم بنے اور پہلی بار کانگریس پارٹی کو جو سٹوڈنٹس ہیں کانگریس پارٹی کو ووٹ کرے سرکار کی یوجناوں کو کرے ماننی مکھے بندری بھوپیش بھگیل جی کو کرے ہمارا روڈ میں اپ ہے کہ ہم لوگ سرکار کی جو یوجناہ ہیں اس کو لے کر بول 36 گڑیا بول ایک کارکرم لانچ کر رہے ہیں جس کا ادیس ہے سبھی سمبھاغوں میں اور سبھی جلوں میں پرمکتاؤں کا چین کرنا جو سرکار کی یوجناہوں کو جن جن تک لے جانے کا کام کرے گی یواؤں کو سادھنے کی کانگریس کی رن نیتی پر بی جے پی نشانہ سادھ رہی ہے بی جے پی نے کہا کہ کانگریس کو ہر سال تین ہزار کروڑ کی راشی دینے کی بات کہی تھی تو اگر یواؤں کو سادھنا ہے پہلے ان کا پندرہ ہزار کروڑ روپے سرکار دے بی جے پی کا آروپ ہے کہ سرکار نے یواؤں کو نہ بھتہ دیا نہ پیسہ دیا نہ روزگار دیا دو پرمک وادے کانگریس نے چناؤں کے پہلے کیے تھے ایک تو تین ہزار کروڑ روپے کی راشی یواؤں کو پرتیورس دینا تو یواؤں کو سادھنا ہے تو پہلے ان کا جو پندرہ ہزار کروڑ روپے لنبیت ہے سرکار جسے دبا کر بیٹ گئی ہے یواؤں کا پیسہ دبانے کا کام کرنا اور پھر یواؤں کو سادھنے کی بات کرنا یہ ورودہ باسی باتیں ہوگا نہیں دو سو فوڈ پروسسنگ یونٹ لگا کر کے کسانوں کے بیٹوں کو روزگار دینے کی بات ہوئی تھی دو فوڈ پروسسنگ یونٹ بھی نہیں لگا تو نہ کسانوں کو بھتہ دیا نہ پیسہ دیا نہ روزگار دیا تو آخر یواؤں کو کیا بھاشن دے کے سادھیں گے یواؤں کی چناؤں میں بڑی بھومکہ ہے پارٹیاں یہ بات بھلی بھاتی سمجھتی ہیں اور یواؤں کو اپنے پالے میں لانے کے پریاس میں جھوٹی ہوئی ہیں حالانکہ بی جے پی نشانہ سادھ رہی ہے لیکن کانگریس کی رننیتی تیار ہے رائپور سے نیوز 18 کے لیے ممتہ لانجیوار کی ریپورٹ تو ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یواؤں برگ جس کے ساتھ ستہ اس کے ہاتھ کیس چوہان بی جے پی نیتہ ہمارا ساتھ آج چرچہ میں جڑے ہوئے ہیں ساتھ ہی میں کانگریس پروکٹہ نیتن بھنسالیزی بھی جڑے ہوئے ہیں آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے چوہان صاحب سب سے پہلے میں آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں یواؤں ورگ کو سادھنے کے لیے کانگریس کی تیاری کیا ہے یہ تو ہم نے اپنے ریپورٹ کے سر یہ بتایا بھی بی جے پی کیا تیاری کر رہی ہے یہ بھی بتائیے پونی جی جو کانگریس تیاری کر رہی ہے اور یواؤں کو سادھنے کی تیاری کر رہی تو یواؤں ایسے نہیں ساتھتے یا کوئی بھی ورگ ایسے نہیں ساتھتا وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے لیے کیا کیا گیا ہے اس کے بعد ساتھتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس پارٹی میں سب سے بڑا انتر یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی یواؤں کے بارے میں سوچتی ہے اور کانگریس پارٹی جو ابھی کام کر رہی ہے وہ یواؤں ہمارے بارے میں کیسے سوچتے ہیں دل کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں کانگریس کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں کانگریس کے بارے میں کیسے کام آئیں گے وہ سوچ رہی ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ NSUI نے جو چار مہینے کے بعد جو ابھی چناؤں ہونے والے ہیں اس کے لیے ساغھنا چالو کیا ہے ساڑھے پانچ لاکھ یواؤں کو پہلے جو یوک ہیں ان کو جو وہ غلط وعدے کر کے جو ان کو ورگلا چکی ہے جو غلط وعدے کر کے ان کو تھگ چکی ہے جو ورشت لوگ ہیں ان کو تھگ چکی ہے اب ان کی باری ہے وہ تو مانیں گے نہیں اب انہوں نے ساغھنے کا کام چالو کیا ہے نو یوکوں کو لیکن آج ہمارا نو یوک جو ہے بہت زیادہ سمجھدار ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ ووٹ کے لیے تو ہمارے کو ساغھ رہے ہو لیکن کیا آپ نے کبھی ایسا پریاس کیا کہ ہمارے کو کبھی کیریئر کانسلنگ کروا دے کیا کبھی آپ نے ایسا پریاس کیا کبھی ایسی سوچی بنائی آپ نے کہ ہمارے کو کون سا روزگار دیا جائے کیا کبھی ایسی سوچی بنائی کہ ہم کیا کریں آگے اپنے بھوشت کیسے سمارے آپ کانگریس پارٹی کا بھوشت دیکھ رہے ہو یواؤں کا help لے کے لیکن کیا یواؤں کے بھوشت کے بارے میں سوچا نہیں NSUI کے جو پردیش ادیعکش ہیں ان کے موہ سے ابھی تک کچھ بھی یواؤں کے لیے نہیں نکلا اٹھا یواؤں کانگریس کے لیے کیا کریں گے اس کے لیے نکلا ہے میرے بات یہ ہے کہ آپ یواؤں کو کیا بتائیں گے کہ ہم نے شراب بندی کا وعدہ کیا تھا ہم نہیں کر پائے آپ یواؤں کو کیا بتائیں گے کہ 32% جو ارکشن تھا آپ کا ہم نے لمبت کر کے اس کو ڈھپ کرا دیا ہم نے ہی کوٹ میں ہم نے یاچی کا داہر کروائی تھی اس کے خلاف اور آپ کو بہت زیادہ نقصان سان اٹھانا پڑا کیا یہ بتائیں گے کیا آپ کنید جی یہ بتائیں گے یواؤں کو کہ ہم نے جتنی بھی بھرتیاں نکالی ہیں ابھی تک اس میں کام چالو نہیں ہوا ہے اور اس میں پوری بھرتیاں نہیں ہوئے ہیں آپ کیا یہ بتائیں گے کہ پہلے دو سال ہم لوگ ہنڈر پرتیشت اپنا بیتن نہیں دیتے ہیں کیا آپ یواؤں کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے جو پہلے جو وعدہ کیا تھا وہ کبھی دک ابھی دک ہوا ہی نہیں ہے کیا آپ یواؤں کو یہ بتائیں گے کہ ہم گھر گھر شراب پہنچانے کا کام کرتے ہیں مصلاب آپ کیا بتانے والے ہیں یہ آپ نے بتا دیا کہ یہ سارے سوال آپ یواؤں کو بتائیں گے ٹھیک ہے اب کون کس کو بتائے گا میں تو کچھ نہیں بتانے والا نتین جی بتانے والے ہیں تو نتین جی بتائیے کیا کیا بتانے والے ہیں دیکھیں می فرس ووٹ فور بھوپیز بھگیل اینڈ می فرس ووٹ فور کاکا یہ کیمپین ہوگا چھتیس گڑیا بول کے نام سے نس یو آئی کا جو ہے وہ پروکتہ چین کا کارکرم ہوگا سمباگ استر اور جیلا استر پر جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ہمارے ایسے پروکتہ جو ہمارے ساتھ ٹی وی ڈی بیٹ میں بیٹھے ان کا جواب دینے کے لیے لس یو آئی کی ایک ٹیم کو کھڑا کیا جاگا ان کا ترسکشن ہوگا ساتھ ہی چھاتروں کو جو نائے ووٹرز ہیں اس پردیس میں سالے پانچ لاکھ نائے ووٹرز جو ہیں اس بار ملیس میں جو نام سامنے آئے ہیں ان کو کانگریس کی آئیڈیالوجی سے کانگریس کی ریتی سے کانگریس کی نیتی سے ساتھ ہی اس سرکار نے یو آئوں کے اور چھاتروں کے ہیتوں میں جو کام کیا ہے ان کاموں کو ان تک پہچانا ہے کالیج بار یہ پورا ایک اویان چلے گا کانگریبال بھی ہوگا اس میں کامپیٹیشن بھی ہوں گے سمباغ اس طرح پر بھی کارکرم ہوں گے بہت ساری چیزیں ہیں ایک تیرنگا اویان چلایا جائے گا جس میں نیس یو آئی کے کارکرتہ گھر گھر پر جا کر تیرنگا بھی لگائی ان ایس یو آئی ایک دوار ہے راج نیتی میں کانگریس کی راج نیتی میں پرویس کرنے کا میں آپ کے چینل میں بیٹھاؤں میں ان ایس یو آئی سے ہی یہاں تک پہنچاؤں تو ان ایس یو آئی ایک ہماری وہ کہیں کہ نیو ہے راج نیتی کی کانگریس پارٹی کی تو اب اپنی نیو کو مضبوط کرنے کا کام کرنے کا تو اب چاہے گی اس کے مادیم سے آپ نے کہا کہ نیو کو آپ مضبوط کریے مجھے یہ بتائیے کہ کیوں آپ نے بھی کہا آپ کے ان ایس یو آئی کے پردیش ادھیاکش نے بھی کہا ریپورٹ میں بھی ہم نے دیکھا آخر ایسی نوبت کیوں آ رہی کہ پانچ سال کام کرنے کے بعد چھاتروں کے پاس جا کر یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے کیا 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 ہے ان کو خود کو نہیں پتا چلا کیوں نہیں پتا چلا اگر نہیں پتا چلا کیوں نہیں پتا چلا یہ آپ کسے بول سکتے نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے یہ بتانے کی جان پڑ گی ہم ان کے بھی جائیں گے ہم ان کے بھی جائیں گے ان باتوں کو کریں گے کیونکہ یہ بھی کم جملے باج لوگ نہیں ہیں ہم کو یہ بھی ان کو بتانا پڑے گا دیکھئے ایک نئی کیپ ہے جو اٹھارہ سال کا جو ہوا ہوا ہے جو فرس ٹائم ووٹ کرے گا ان کو بتانا تو پڑے گا کہ دیج کی آجادی میں کل لوگوں کا یوگدان رہا اور ابھی جس پرکار سمیدان کو اور جس پرکار سلے بس کو بدلنے کا کام کر رہے ہیں بارتی جنتہ پانٹی کی مہدی سرکار دوارہ جو کیا جارہا اس سے ان کو سچیت کرنے کی بھی لیکن یہ ابھی ایک چیز اس میں نیتین جی آپ کو ساتھ میں جوڑنا چاہ رہا ہوں سوال کہ ٹوبی ووٹر جو ووٹر ہونے والا ہے کیونکہ ووٹر کے لیے تو بہت باتیں ہوتی ہیں ٹوبی ووٹر کے لیے آپ نے ابھی تک کیا کیا تھا دیکھیں لگاتار کالیجز میں ہماری ایجوکیسن پالیسز دیکھیں گے ہماری آتما ناند اسکول کے سٹرکچر دیکھیں گے بند پڑے اسکولوں کو چالو کرنے کی بات ہوگی یا پھر کالیجز کے سٹرکچر کو صدار کرنے کی بات ہوگی ان ساری چیزوں کو اور جان رہا ہے ہمیں انہیں ان جملے باجوں نے جو ان دس سالوں میں ہاہاکار نو سال ہو گئے ہیں دس دسوہ سال تو چل رہا ہے جو ہاہاکار بچائے ان کو بتانا ہے کہ کیا وعدے کیے تھے ان لوگوں نے آپ سے کیوں کر تو یہ بات تھوڑی سی عجیب اس لیے لگتی ہے بن سالی صاحب عجیب اس لیے لگتی ہے کہ ہمارا ووٹر سمجھدار ہے ہمارا ہونے والا ووٹر سمجھدار ہے اس کو پتا ہے کہ ہم نے کیا 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 ہے ہم اس کے بیچ جائیں گے ان کی بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا نو سالوں میں تو سمجھدار ہے تو بتانے کی آفشکتہ کیا ہے نہیں میں 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 باتا دینے کا وعدہ کیا یاد داشت آپ مضبوط کرنے کا کام کرنے والے ہوتا ہے یاد داشت مضبوط کرنے کرنے کا کام کرنے والے کی یاد کر لو یاد کر لو یہ پہلے گا یہ نیمت آتا ہو کہ ایسے لوگوں جو چہرے بدل بدل کر لوگوں کے چوان صاحب ایک منٹ میں آپ کی بات ایک منٹ میں پلیز جی 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 پنی جی جی بتائیے سنا آپ نے بنزالی صاحب کو ہاں ہاں میں نے سنا لیکن پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے جو سنکرپ پتر میں لکھا تھا وہ پندرہ ہجار کروڑ کہاں ہیں اور جو آپ نے دو ہجار پانچ سو دو ہجار پانچ سو کروڑ نہیں دو ہجار پانچ سو دو ہجار پانچ سو روپیہ جو بیروچگاری بھتا ہے ایک منٹ روک جائیے ایک منٹ روک جائیے ارے آپ نے بول دیا میں نے پیچ میں آپ نے یہ کنڈیشن ڈالی یہ کنڈیشن تو نہیں گا لی تھی پہلے آپ نے ابھی کنڈیشن ڈال کے نبی پردیشن یواؤں کو اس سے باہر کر دیا ابھی آپ یہ بول رہے ہیں ابھی ایک پار رتائیے کہ 35 لاکھ سے 35 لاکھ یواؤں ہیں جن کو بیروچگاری بھتا ملنا چاہیے تھا اور آپ کتنے لوگوں کو دے رہے ہیں دو ہجار پانچ سو کروڑ دو ہجار پانچ سو روپے کو اور آپ نے پیچ میں باہر کر دیا 3,000 کروڑ 3,000 3,000 پانچ سال میں آپ پندرہ دیلے کا کام کرنا ہے دیکھیں ارے اس پردیشن کے پاس سنیے سنیے ارے ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنی ساتھی پروکتہ سے اور یہ ایک مانو فطرت ہے یہ بچوں کے بچے وہ نہیں مانتے جو ہم کہتے ہیں بچے وہ مانتے ہیں جو ہم کرتے ہیں اور آپ نے کیا کیا ہے وہ چار سال ساڑھے چار سال وہ سب کچھا چٹھا ان کے ذہن میں ہے ان کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ان کی حتیشی ہیں تو پورا پورا آپ کے اوپر وہ بنزالی صاحب چوان صاحب نے جو بات کہی اس میں تو دور آئے ہی نہیں اور کانگریز بھی طور پر اتفاق رکھتی ہوگی کہ کام جو کیا ہے اس کے آدھار پر بھروسہ کیا جائے گا ہم نے بہت ساری چیزیں کی ہیں دیکھنا ہوگا جب نتیجے جب آئیں گے تب پتہ چلے گا کہ کتنا بھروسہ جتا ہے سمائے کی کمی ہے اجازت دیجئے یہی تک آج ہم شرچہ کرنے والے ہیں بہت شکریہ آپ دونوں میمانوں کا شرچہ میں شامل ہونے کے لئے اور اسی کے ساتھ بولٹن میں خبروں کا